اسلام ٹیڈرز امید کرتا ہوں تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹیڈنگ ورلڈ چینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں اس چینل پہ تو آپ سے میں ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں وہ اس لیے تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ کو وقت پر مل سکے ٹیڈرز جو ٹیڈنگ ورلڈ پریٹ فارم ہے نا تو اس میں آپ کو تین طرح کی جو سرویسز ہے وہ ویلیبل ہے ٹھیک ہے نمبر ون کے اوپر اگر آپ فور ایکس کا کورس کرنا چاہتے ہیں لائیو سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں فور ایکس کے حوالے سے ٹریننگ کے حوالے سے تو آپ یہ جو کورس ہے یہ جوائن کر سکتے ہیں اس میں یہ کورس دو سٹیپس پر مشتمل ہے بیسک اور ایڈوانس ٹھیک ہے بیسک اگر بات کریں تو اس میں آپ کی 24 کلاسز ہوں گی اور اگر آپ ایڈوانس کورس کی بات کریں اگر آپ نے بیسک سارا کیا ہوا ہے تو جسٹ آپ کی جو 16 کلاسز ہوں گی جس میں آپ ایڈوانس کورس جس میں شامل ہے ٹھیک ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں ہم ہماری جو پیڈ سگنل سرویس ہے تو اس میں آپ کو گولڈ کے سگنل ہوں گے ٹھیک ہے خاص طور پر اور اس کے علاوہ جو میجر پیئرز ہیں ٹھیک ہے ان کے آپ کو سگنل پروائیڈ ہوں گے نیکسٹ اگر بات کر لیتے ہیں جو تیسری سرویس ہے وہ ہمارے پاس اکاؤنٹ مینجمنٹ کی ہے اگر آپ اکاؤنٹ مینج کروانا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے واتس اپ نمبر پر اور چوتھا جو ہے وہ کاپی ٹریڈنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں ڈیمانڈ جب دیکھوں گا کہ میرے پاس کافی ریکویسٹ آ رہی ہیں کمنٹس میں دیکھوں گا تو اس کے بعد جو کوپی ٹریڈنگ سرویس ہے وہ بھی میں سٹارٹ کروں گا ان کے لیے جن کے پاس کم سے کم جو ہے وہ کیونکہ ہر کسی کے پاس جو اکاؤنٹ مینج کی سرویسز ہیں اس میں ظاہری بات ہے زیادہ ایکویٹی چاہیے لیکن جو کوپی ٹریڈنگ ہے اس میں کم سے کم آپ ہینڈڈ ڈالر کے اوپر بھی وہ کوپی ٹریڈنگ کی جو سرویسز ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ میں جتنا جلد ہو سکے اس کو سٹارٹ کروں گا لیکن اس کے لیے آپ کو جو فیڈبیک ہے وہ مجھے ضرور چاہیے ہوگا تو چلیڈرز یہ تو تھا جو سرویسزز کے حوالے سے اب ہم بات کر لیں گے ذرا نیوز کی کل جو ہے وہ تیرہ اپریل ہے جمعیرات کا دن ہے آج جو ٹریڈرز یہ جو نیوز آئی تھی میں تھوڑا سا آج کی نیوز کے بارے میں بھی آپ کو ہائلائٹ کر دیتا ہوں یہ جو ہے گیارہ بجے جو نیوز آئی ہے ابھی تو گیارہ چالیس ہو رہے پاکستانی ٹائپ کے مطابق تو یہ جو نیوز تھی یہ جو اس کا اس کے مطابق جو یو ایس ٹی ہے وہ نیگٹیف تھا تو جب یو ایس ٹی نیگٹیف ہوگا تو ڈیفنیٹلی جو گولڈ ہے وہ اپ جائے گا تو آج گولڈ نیوز کے بعد جو ہے وہ گولڈ بائے میں گیا ٹھیک ہو گیا یہاں پر بھی جو سی پی آئی کی اور یہ بھی نیوز تھی یہ بھی تقریباً فورکاس سے کم نہیں آئی ہیں تو اس لیے گولڈ جو ہے وہ آج بلش ہی رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم چارٹ کی اچھا ہاں سوری کل کی میں بات کر لیتا ہوں کل یعنی جمعرات کو کیونکہ نیوز کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ خاص طور پر گولڈ پر اگر آپ ٹریڈ کر رہے تو تو ٹیڈرز کل بھی نیوز ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق جو ہے وہ یہ نیوز ہے ساڑھے پانچ بجے ٹھیک ہے کورپ اپی آئی کی ہے اور اس کے بعد انیمپلائیمنٹ کلیمز ہے تو یہ کافی ایک ہائی امپیکٹ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے اور پریویس زیرو پائنٹ زیرو پائنٹ ٹو یہ پوزیٹیو ہے پھر یہ بھی پوزیٹیو ہے اور یہ بھی پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے لیکن انیمپلائیمنٹ کلیم ہے تو ظاہری بات ہے اس طرح دیکھیں تو نیگیٹیو ہے یہ ہائی امپیکٹ نیوز ہے ساڑھے پانچ بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس میں آپ نے ٹریننگ سے کوشش کریں آوائیڈ کریں خاص طرح پر گولڈ کے اوپر ٹھیک ہو گیا تو میں نے آپ کو یہ نیوز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیا اب ہم چارٹ پر چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس کا ویکلی انیارسز کریں گے ٹھیک ہے تو ٹرلز اگر ہم بات کریں ویکلی کینڈل کی تو ویکلی جو کینڈل ہے اس نے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لئے ایک سپورٹ تھی یہاں پر نائنٹین ایٹی نائن کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریویسلی بھی ایک سٹرانگ سپورٹ تھی یہ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر ریجیکشن ہوئی ہے پھر یہاں پر یہ تو اس کو یہاں پر اس نے ریجیکشن لے کے مارکٹ اوپر گئی ہے ٹھیک ہے نائنٹین یعنی نائنٹی نائنٹی سے نہیں جانے کے بعد مارکٹ دوبارہ اوپر گئی ہے اور اس کے بعد ابھی جو گولڈ جس طرح کیسے ویکلی کینڈل ہے تو یہاں پہ یہیں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ نیوز کا اگر اتنا افیکٹ نہ ہوا تو گولڈ جو ہے وہ دو ہزار ستر تک جانے کے چانسز مجھے بہت زیادہ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے دو ہزار ستر دو ہزار ساٹھ بھی ہو سکتا ہے مطلب ہے کہ دو ہزار ستر تک مارکٹ کے جانے کیا جو اس کا ٹرپل ٹاپ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹرپل ٹاپ تک گولڈ جو ہے وہ دیفنیٹلی جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ پرائز ایکشن دیکھیں تو دیکھیں نا یہاں پر ویکلی سٹرانگ کینڈل بنی اس کے بعد مارکٹ دوبارہ نیچے آئی اور اس کے بعد یہ جتنے بھی یہاں پر آپ ریجیکشن یہ بھی اس کا ایک سپورٹ تھا ریجسٹنس تھا جس کو اس نے دوبارہ ریٹیسٹ کرنے کے بعد مارکٹ دوبارہ اوپر گئے اور مارکٹ اس وقت موجود ہے دو ہزار پندرہ کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ ویکلی اگر ہم انیلیسز کریں ویکلی اگر ہم یہاں پر پرائز ایکشن کے ساتھ سے دیکھیں تو جو گولڈ ہے وہ سٹیل بھولش ہے اور یہاں پر کل بھی جو میں انیلیسز کیا تھا ٹریڈرز میں آپ کو یہی کہا تھا کہ مجھے گولڈ جو ہے وہ کل بھی بائے میں لگ رہا ہے تو الحمدللہ مارکٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے مارکٹ نے موف کیا ہے دیکھیں انیلیسز ہوتا ہے ایک آئیڈیا ہوتا ہے جو پراپر ہم نے ایک چیز سیکھوئے اس کے مطابق ہم اپنا انیلیسز کرتے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ ہے بارال کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر یہ ہمارے پاس ڈیلی کا ہے ٹیلر ہے تو یہاں پر تو خیر لیکوڈی گریب ہوئی ہے ٹھیک ہے اور لیکن اگر آپ ابرال دیکھیں تو ہائیر لو جو ہے وہ مارکٹ لگا رہی ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے ہائیر لو لگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے مارکٹ کے مومنٹ ہے گولڈ کی تو گولڈ جو ہے وہ آئی ٹھنگ دوہزار ستر تک دوہزار ساتھ تک جا سکتا ہے اگر ہم ڈیلی کی کینڈل کو بھی انیلائز کریں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لاس کی جو کل کی کینڈل تھی منگل کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا کچھ بھی مارکٹ نے موف کیا اس کے بعد مارکٹ دوبارہ جو ہے وہ ہمیں بولش میں نظر آئی ٹھیک ہے یہاں پر مارکٹ نے جو آج کا ہائی لگایا ہے وہ لگایا ہے ابھی تک بیس اٹھائیس کا ہائی لگایا ٹھیک ہے نیوز کی وجہ سے جو نیوز آئی تھی پاکستانی ٹیمکتابک ساڑھے پانچ بجے اچھا یہ تو خیر ابھی ہم نے ویکلی کے حساب سے کہ نیکس لیول کیا ہو سکتا ہے مارکٹ کی مومنٹ کیا ہو سکتی ہے ڈیلی ہم نے دیکھا کہ ڈیلی میں بھی ہمیں فرحال جو باعث ہے وہ بائے کا ہی نظر آ رہا ہے اس میں اب ہم جاتے ہیں حضرت فور آور میں ٹھیک ہے اور فور آور میں ابھی آپ یہاں پر یہ دیکھ سکے یہ سارا یہ نیوز کا افیکٹ تھا اس کے بعد مارکٹ نے یہاں پر لیکوڈی گریب کی ہے اس ایریا میں ٹھیک ہے نیوز کے دوران اور اس کے بعد مارکٹ دوبارہ بائے کی طرف گئی ہے اور مارکٹ اس وقت موجود ہے دوہزار سولہ پر اچھا اب جو ہے یہاں پر ٹیڈرز اگر آپ دیکھیں تو فور آور میں اگر ہم دیکھیں اس کا آہ مارکٹ اگر نیچے آتی ہے فر ایکزمپل اگر نیچے آتی ہے مارکٹ تو کہاں سے پھر ہم بائے کریں اس کو ٹھیک ہے یہاں پر تو بائے بھی نہیں کرنا نا کیونکہ یہ تو ابھی لیول سے اوپر چلے گی یہ مارکٹ تو نیکس جو اس کا لیول ہوگا میں آپ کو فیلال یہی لیول ڈسکس کروں گا آج اوپر نہیں کروں گا کیونکہ مارکٹ اوپر جانے کی چاہ سے زیادہ ہیں تو یہ نائنٹی نائنٹی نائن سے ٹو تھاؤزنٹو کا جو یہ لیول ہے ٹھیک ہے مارکٹ دوبارہ اگر یہاں سے نیچے آتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے تو پھر یہ والا لیول ہو سکتا ہے نائنٹی یہ مخصرم سٹیل ویلیڈی ہے یہاں دیکھیں اگزیکٹ یہ دیکھیں کل کا ہی لیول لگا ہوا ہے اگر ہم دیکھیں تو کل بھی یہی زون تھا تو دیکھیں مارکٹ نے اگزیکٹ وہیں سے مارکٹ اوپر گئی ہے اگزیکٹ اس سے زون سے مارکٹ اوپر گئی ہے ٹھیک ہے تو لیول یہ لیول ہوتے لیول بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں یاد رکھیے گا ٹیکنیکلٹیز کے اندر اگر ہم بات کریں گولڈ کی تو یہاں پر مارکٹ آئے اس کے بعد دوبارہ آہ مارکٹ جو اوپر چلے گئے یہاں ہی سے ٹھیک ہے میں ذرا اس کو ون آور میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے مارکٹ یہ دیکھیں ٹھیک ہے مارکٹ نیوز کے دوران اوپر سے لیکویڈی گریب کی اس نے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی سٹاپ لاؤس پڑے ہوں گے پھر نیچے آئی یہاں سے لیکویڈی گریب کی در سٹاپ لاؤس پڑے تھے اور اس کے بعد مارکٹ دوبارہ آپ نے موک کی طرف گئی ہے بائی موک کی طرف ٹھیک ہے تو ان شورٹ یہ آپ کا دوبارہ آہ لیول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اور ٹھیک ہے مارکٹ دوبارہ یہاں پر آتی ہے یا کہ مجھے اتنا آہ سان نہیں لگ رہا اچھا نیکس ٹھیکر ہم بات کریں نیکسٹ اگر آپ اوپر کی بات کریں تو یہ والا لیول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ زون لگا لیں اور جہاں پر یہاں پر اس اہہ ادھر سے مارکٹ اگر آپ کو اوپر موک کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ری ٹیسٹ اور اس کے بعد دوبارہ یعنی دو ہزار بیس دو ہزار اکیس بائیس کا یہ لیول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ لیول ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ یہاں پر آئے ٹھیک ہے یہاں سے بریک آؤٹ کریں اوپر کی بات کر رہا ہوں ری ٹیسٹ اور پھر ری ٹیسٹ کے بعد آپ نے بائے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ون آور کا چارٹ ہے تو آپ کو آسانی کے ساتھ یہاں پر ایک ٹرین مل سکتی ہے اور اگر ہم ڈاؤن کی بات کریں تو پھر یہ والا زون ہو سکتا ہے تو یہ تھا انیلسز کل کے لیے باقی آپ اگر ہماری سیگنل سائی سے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بڑھ سب نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں دعا مدلیہ آدھ رکھی گا ملتے ہیں انشاءال نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ